یہ کیسے زندگی گزاری ان اللہ والوں نے ایک حدیث مجھے یاد آتی ہے ایک صحابی ہے میرے آقا علیہ السلام کے حضور علیہ السلام کے صحابی ہیں ان کا نام ہے عمر ابن سعد رضی اللہ تعالی عنہ ان کو حمس کا گورنر بنایا تھا امیر المومنین سیدنا فاروق عاظم رضی اللہ تعالی عنہ اب دیکھنا مسلمان کیسے تھے اسلام کے ماننے والے کیسے تھے ڈھنڈی آپ تلاش کیجئے میں تو آپ کو یہ کہتا ہوں برا نہیں مانے تو ہم نے چولے بدل لیے دل نہیں بدلے ہم نے چولے بدلے دل نہیں بدلے چولہ بدلنے سے کچھ نہیں ہوتا چولہ بدلنے والے بحروپی ہوتے ہیں دل بدلنے والے اللہ والے ہوتے ہیں دل بدلیں فکر بدلے سوچ بدلیں عمر بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ کو حمس کا گورنر بنایا گورنر مطلب کیا پورے شہر کا سب سے بڑا سیاسی لیڈر اب ہمارے یہاں تو یہ ہے ہماری اس دنیا میں کہ اگر پورے شہر کا کوئی سیاسی لیڈر بنے تو وہ سوچے کہ سب میں ہی اڑپ کروں ہے نا یہ آج کل فکر ہے میں اس پہ کوئی تفسرہ نہیں کرتا بلکہ لوگوں کی فکر تو یہ ہے یا کوئی مولے کا کارپوریٹر بنتا ہے تو وہ گٹر کے پیسے بھی کھا جاتا ہے یہ صورتحال ہے لوگوں کو گٹر کا پیسہ بھی نہیں پرتا یہ صورتحال ہے کسی کا حال یہ ہے وہ بیواؤں کا پیسہ کھا جائے کسی کا حال یہ ہے یہ تیموں کا پیسہ ارے اتنا سا پیٹ لائے وہ چار انگل کا کھاؤگے کتنا اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انسان کا پیٹ اتنا برا پرتن ہے کہ اس کو قبر کی مٹی کے سوا کوئی نہیں بھر سکتا سب ہڑپ کر جاؤ سب کا چھین کے کھالو پیٹ نہیں بھرے گا دو پہل کو کھایا شام کو پھر کھالی ہوگا شام کو کھایا پھر صبح کھالی ہوگا اس کو پیٹ کی مٹی اس کو قبر کی مٹی کے سوا کوئی نہیں بھر سکتا دیکھو آج کل تو آپ نے مولے کا بڑا بنایا اس نے بھی لٹیا ڈوبوئی آپ نے دین میں کسی کو بڑا بنایا اس نے بھی لٹیا ڈوبوئی اس لیے کہ چولے بدلے دل نہیں بدلے اور میرے آقا نے فرمایا قدرت تمہارے لباس چہرے مال نہیں دیکھتی قدرت تو تمہارے دل دیکھتی ہے اچھے کپڑے پہن کر قدرت کے یہاں کسی کو ڈگری نہیں ملتی اچھا دل بنانے کی وجہ سے قدرت کے یہاں ڈگری ملا کرتی ہے حضور کے صحابہ تھے شاندار صحابہ روح زمین پر ایسی مخلوق کسی نے نہ دیکھی ہوگی روح زمین پر ایسی مخلوق کسی نے نہ دیکھی ہوگی جب میرے نبی کے یار تھے تن مندھن تیرے قدم پر وارے کیا نصیبے تھے تیرے یاروں کے جس مسلمان نے دیکھا انہیں ایک نظر اس نظر کی بسانت پر لاکھو سلام فاروق عظم نے حمز کا گورنر بنایا ہے حضرت عمر ابن سعید کو نام یاد رکھیں شان والی ہستیاں ہیں ان لوگوں کے نام زبان پر آئے تو بھی قدرت مصیبتیں دور گر دیتی یہ وہ بابرکت لوگ ہیں جن کے نام حضور کی زبان پر آئے تھے یہ وہ مقدس اور معزز ہستیاں ہیں جن کو قدرت نے یاری کے لیے چھنا تھا اپنے محبوب کی یاری کے لیے حمز کے گورنر وہاں حکومت کر رہے ہیں حمز پر اب دیکھنا مسلم اصل میں لوگ جو مسلمان نہیں ہیں نا وہ مسلمانوں سے اس لیے ناراض ہیں یا اسلام سے اس لیے بدزن ہیں کہ مسلمان اسلام کی تعلیم پر عمل نہیں کر رہے ہیں جس دن مسلمان اسلام کی تعلیم پر عمل کریں گے اس دن یہ سارے بادل چھٹیں گے کیونکہ اسلام کی تعلیم پر عمل کرنے والوں کو قدرت نے گیارنٹی دیا ابھی اصل کی نماز سے پہلے میرے استاد میرے قائد سے میری گفتگو ہو رہی تھی تو انہوں نے مجھے نصیحت فرمائی کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ٹرین میں نماز پڑھیں گے تو تکلیف ہوگی کہا واللہ کبھی نہیں ہو سکتا آپ نماز پڑھیں آپ کی تکلیف دور ہوگی لوگ آپ سے نفرت نہیں کریں گے محبت کریں گے میں نے کہا وہ کیوں تو کہاں کہ قرآن کہتا ہے کہ جو ایمان لانے کے بعد نیک عمل کرتے ہیں اللہ اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں انڈیل دیتا ہے میں نے کہا بلکل سچ کا آپ نے اس لئے کہ میرا مشاہدہ ہے ائرپورٹ پہ نماز پڑھیں تو براتران وطن جو مسلمان نہیں ہیں وہ لوگوں کو کہتے ہیں سامنے سے مت جانا مولانا نماز پڑھیں مولانا نماز پڑھیں تو دیل پہ تم نے عمل نہیں کیا اس لئے تم سے نفرت ہو رہی ہے تم آؤ قرآن کی طرف صاحبِ قرآن کی طرف نفرت کے یہ جو بادل آئے ہیں یہ ہتھیاروں سے نہیں چھٹنے والے اور پڑھیں گے دنڈوں سے نہیں چھٹنے والے اور پڑھیں گے قرآن اور سنت کی طرف آؤ قرآن اور صاحبِ قرآن کی طرف آؤ قرآن پر عمل کرتے جاؤ ہر بندہ تم سے محبت کرنے پر مجبور ہوتا چلا جائے گا حرات تبدیل ہوں گے کیسے تبدیل ہوں گے اب قرآن نے کہہ دیا اب اس سے بڑی دلیل میں کس کی لاؤں جب قرآن کہتا ہے کہ محبت انڈیل دی جائے گی جس نے نیک عمل کیا ایمان لانے کے بعد نیک عمل ہے یہاں تو ٹرینوں میں سفر کرتے تو تاش کے پتے کھیلتے بھنکس کرتے ہیں بھنکس کرتے ہیں ٹرینوں میں سفر ہو لپار کرتے ہیں گندی فلمیں دیکھتے ہیں ناچگانے دیکھتے ہیں یہ مسلمانوں کا سفر ہے یہ حالت ہے بارحال تو صحیح عمر بن سعاد رضی اللہ تعالی عنہ کو فاروق عظم نے خط لکھا حمز کے گورنر کو جتنی جلدی ہو سکے سارا سازو سامان سمیٹو اور جلدی سے مدینہ منورہ آؤ اور مجھے حساب دو تمہارے پاس کیا کیا ہے چندی دنوں میں حمز کا گورنر اس حالت میں اپنے گھر جانے سے پہلے امیر المومنین کے پاس حاضر ہوتا ہے کہ ہاتھ میں ایک اصا ہے ایک کٹورہ ہے اور ایک کوزہ ہے بس تین چیزیں لے کر حمز کا گورنر امیر المومنین کے پاس پہنچتا ہے پھٹے پرانے کپڑے حمز کے گورنر کے پاس پھٹے پرانے کپڑے ہی نہیں ہے پہننے کے لیے جو شان و شوکت اور زرک و برک کے ساتھ ہیں کھڑے ہوئے آنکھ میں آسو تھے آگئے آپ ہاں آگئے ہمیں کہا کہ یہ حالت ہے آپ کی حمز کی گورنری کر کے آپ نے کچھ کمایا نہیں کچھ جمایا نہیں کہا اللہ کی عزت کی قسم سارا اساسہ لے کر میں آیا ہوں کہ یہ تین ہی چیزیں آپ کے پاس ہیں کیا میرے نبی کے یار تھے ابن سعاد نے کہا حضرت عمر ابن سعاد نے کہا کہ یہ آسا میری ضرورت ہے پانی کٹورے سے پیتا ہوں کونزے میں پانی رکھتا ہوں کٹورے میں کھانا کھاتا ہوں کونزے میں پانی رکھتا ہوں کھانے پینے اور راستے کے لیے بس اتنی سفر کے لیے میرے لیے چیز کافی ہے اس سے زیادہ میں کیا کروں تب عمر ابن خطاب نے کہا کیا اتنے بڑے شہریں ہم سمیں کوئی مخیر نہ تھا کوئی خرچ کرنے والا نہ تھا جو تم پہ خرچ کرتا تمہیں کپڑے دیتا تمہیں لباس دیتا تمہیں ضرورت کی چیزیں دیتا کامیر المومنین یہ چھوڑ دیجئے فاروق عظم نے کہا ٹھیک ہے اہلِ حمس نے تمہاری قدر نہیں کی کہا کہ قلم اور دوات لاؤ اور قاقز لاؤ تاکہ میں اب کسی اور اچھے شہر کا ان کو جہوہو گورنر بنا دو اور ان کے نام ان کے نام سے میں جوہو نامہ لکھ دوں تاکہ یہ وہاں جا کر گورنر ہوں اور جتنے فاقے جتنی تکلیفیں انہوں نے وہاں پر اٹھائی ہے تو اب وہاں ان کو راحت ملے انہوں نے کہا امیر المومنین مجھے مت آزمائیے امیر المومنین مجھے مت آزمائیے مجھے آزمائش میں مت ڈالیے میں حمس سے آیا ہوں اور اب مجھے چین نہیں ہے میں بے قرار ہی بے قرار ہوں مجھے سکون نہیں ہے مجھے اتمنان نہیں ہے ایک جملے نے ایک کام نے مجھے ترپا دیا ہے ترسا دیا ہے میں بلکل بے چین اور بے قرار ہو گیا ہوں اب میں کہیں جانا نہیں چاہتا اب میں اپنی کٹیاں میں اپنی پوری زندگی گزارنا چاہتا ہوں میں چونکہ رسول اللہ کا صحابی ہوں اب مجھے خوف یہ ہے کہ گلتی مجھ سے ہمس میں ہو گئی ایک گناہ مجھ سے ہمس میں ہو گیا میں ڈر رہا ہوں اللہ مجھے اس کے پکڑ لے گا میری پکڑ کر لے گا میں اللہ کو مو کیا دکھاؤں گا رب کی بارکہ میں میں کیا حاضری دوں گا اللہ کی عدالت میں میں کھڑا رہوں گا تو قدرت میرے لئے کیا فیصلہ کرے گی مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا امیر المومنین اس لئے اب میں کئی کا گورنر بننا نہیں چاہتا اب میں آپ گوش ایافیت میں گمنامی کی زندگی گزار کر کے بس رسول اللہ سے اور اپنے رفیق حقیقی سے ملنا چاہتا ہوں اب سنو سنو یہاں سے لے گی وہاں تک ہر مسلمان میری مائیں اور بہنیں بھی دل کے کانوں سے سنے ہمس کا گورنر اب کہیں گورنر بننا نہیں چاہتا اور یہ کہتا ہے کہ مجھ سے اتنا بڑا گناہ ہو گیا ہے کہ میں اللہ کو مو کیا دکھاؤں گا رب کی عدالت میں کیسے کھڑا رہوں گا امیر المومنین فاروق عظم نے پوچھا ہے صحابی رسول آپ سے کیا گناہ ہو گیا وہ گناہ تو بتاؤ عمر ابن صاحب کہتے ہیں کہ میں نے ایک عیسائی کو کہہ دیا اللہ تجھے رسوا کرے اللہ تجھے رسوا کرے بس یہ اتنا بڑا گناہ ہو گیا ہے کہ میں اللہ کو مو کیا دکھاؤں گا کس کو کہا مسلمان کو نہیں عیسائی کو کہا اللہ تجھے رسوا کرے اس لئے اب میں ڈر رہا ہوں کہ اللہ کو مو کیا دکھاؤں گا مسلمانوں سوچو یہ رسول اللہ کے صحابہ ہے اللہ سے ڈرنے والوں کی یہ شان ہے کہ عیسائی کو ایک کافر کو کہہ دیا اللہ تجھے رسوا کرے تو اتنا خوف ہے کہ اللہ کو مو کیا دکھاؤں گا یہاں تو خود کی بیلی کو ماں بہن کی گالیاں دیتے ہیں خود کے بچوں کو ماں بہن کی گالیاں دیتے ہیں مسلمان ہو تم عیسائی کو صحابی کہہ رہے ہیں اللہ تجھے رسوا کرے اس کی گلتی پر تو آگ میں عسو اتنی ندامت اس میں اتنی شرمندگی ہے یہاں پر باپ کو بڑا ماں کو بڑی یہاں تک کے حالات ہیں بولو اللہ کو مو کیا دکھاؤ گے وہ مسلمان جو تھے جو قرآن پر عمل کرنے والے تھے وہ تو قبروں میں سو گئے وہ تو قبروں میں سو گئے اسلام کتابوں میں مقید ہو گیا اور اب صرف ٹوپیاں پہن کر اور گوشت دکھا کر مسلمانی کا ٹائٹل لے کر کے پھر رہے ہیں کاش کہ ہماری زندگیوں میں اسلام آتا اسلام کتابوں سے نکل کر ہماری زندگیوں میں آتا میں حیران ہوں اس بات پر آنکھیں بھیگ جاتی ہیں عیسائی کو ایک جملہ کہنے والا اللہ تجھے رسوا کرے صحابی ہو کر اتنا ڈر رائے اور ہم نے کس کو کس کو کیا کیا کر پڑوشیوں سے ہم نے آستینیں چڑھا کر کے لڑائیاں کی کیا قصر باقی رکھی ہیں ہم نے میری قوم کے جوان صرف یہ ہیں کہ کسی کی بائیک اور کسی کی بائیک آپس میں تکرا جائے تو وہیں ماں بہن کی شروع ہوتی تو نے کیوں تکرایا جانتا ہوں بہت طاقتور ہو بہت طاقتور ہونا یہ نامردی ہے کہ کسی پر آستین چڑھانا نامردی ہے مردان کی کیا ہے میرے نبی نے صحابہ سے پوچھا تھا اے میرے صحابہ یہ بتاؤ سب سے بڑا طاقتور کون ہے سب سے بڑا طاقتور کون ہے آستینیں چڑھانے والوں کمزوروں پر ظلم کرنے والوں کمزوروں پر آنکھ نکالنے والوں آؤ اگر طاقتور بننا ہے تو مدینہ کے سرکار سے تمگانو طاقتور بننے کا اور تو کو مارتے ہو یہی تمہاری طاقت ہے قریب کو مارتے ہو تمہاری طاقت ہے بچے سائیکل سے تکرا جائے مارتے ہو گالیا دے تو یہ تمہاری طاقت ہے سنو آؤ اس طاقتور رسول سے پوچھو طاقتور کون ہے میرے اور آپ کے وہ نبی جن کی کمزے میں قدرت میں اتنی طاقت دی ہے کہ اشارہ کر کے چاند ٹکڑے کرتے ہیں اشارہ کر کے سودج کو پلٹاتے ہیں اس طاقتور رسول نے اپنے صحابہ سے پوچھا تھا اور کن طاقتور لوگوں سے فاتح خیبر جو ایک حاصل خیبر کو کا دروازہ دھوڑ کر کے ٹھیک دیتا ہے تو چالیس لوگ اس کو اٹھا رہی باتیں اتنے طاقتور لوگوں سے پوچھا تھا طاقتور کون ہے کون ہے طاقتور لوگوں نے کہا تھا یا رسول اللہ جو سب کو پچھاڑ گرائے اس کو کوئی نہ پچھاڑ سکے وہ طاقتور ہے حضور نے کہا نہیں نہیں وہ طاقتور نہیں ہے کافر کون ہے حضور نے فرمایا تھا جس کو گصہ آئے اور وہ گصے کو پی جائے سب سے بڑا طاقتور وہ ہے وہ مزدیل ہے جو آستین چڑھاتا ہے طاقتور اسلام کے نزدیک ہوئے جب دو بائیٹ ٹکرا جائے اپنی گلتی نہ ہو پھر بھی اس کو مسکرا کے کہے ہوتا رہتا ہے یہ طاقت یہ کب کہو گے یہ کب کہو گے ایک ملک میں میں گیا مجھے عادت نہیں ہے کہ میں فلا ملک میں گیا تو یہ ہوا مجھے شرم آتی ہے کہنے میں خود تشیر نہیں لیکن نام نہیں لوں گا لیکن اندوستان کے باہر ایک ملک میں میں گیا تقریر کی گرہ سے حیرت تھی ان لوگوں کی سنجیدگی پر کہ اگر گاڑی چلتے چلتے اچانک اچھل جائے کسی وجہ سے تو وہ لوگ سوری کہہ کر معافی مانتے بس گاڑی اچھل گئی اس لئے معافی معاف کر دیجی خود بٹھا کر گھوم رہے یہ سنجید جی قوموں کے اندر حال یہ ہے کہ لوگ ہورن بجانا بھی ایک دوسرے کی بے عدوی انسلٹ تصور کرتے باہر کی دنیا میں یہاں تو حال یہ ہے ہمارا جوان گلی میں کوئی نہیں ہے رات کے دو بج رہے چیچی کرتے ہوئے بجائے کے جائے گا یہ ہورن بجائے ہستے کی بات نہیں آپ کے پاس اسلام کہاں رہ گیا کتنا اسلام پہ بجا کر جا رہے ہو کیوں بھئی رات کے دو بجے لوگوں کے سونے آپ کو خیال نہیں ہے ہمارے اور آپ کے نبی نے تو ہمیں پابن کیا کہ مریضوں کے خیال سے سونے والوں کے خیال سے بلند آواز سے قرآن کی تلاوت مت کیا کرو جس مذہب نے یہ کہہ دیا کہ بیمار اور سونے والے کے پاس تم زور سے تلاوت مت کیا کرو کئی تمہاری تلاوت سے اس کی نین میں خلل واقع نہ ہو جس مذہب کی سنجید کی کئی عالم ہے تعلیم کئی عالم ہے اس مذہب کے ماننے والے بجارے بجاتے ہوئے کسی کی نین کا خیال نہیں کسی کے بیمار کا خیال نہیں تمہارے شادیاں ہیں ڈی جے بجا رہے ہو خوب ہنگامہ ہو رہا ہے وہ دھپ دھپ کی آواز کسی کے ہاں ٹٹے کا ذریعہ بن سکتی ہے کسی کی موت کا ذریعہ بن سکتی ہے کسی بیمار کی نین کے خلل کا ذریعہ بن سکتی ہے اسلام نے کہا کسی سونے والے کے پاس جاؤ تو اس کو اتنی آواز سے سلام مت کرو کہ اس کے نین میں خلل واقع ہو بلکہ موتدل آواز میں سلام کرو کہ اگر وہ جاگ رہا ہے تو سن لے اور سو رہا ہے تو اس کی نین میں خلل واقع نہ ہو سلام کرنے میں اتنی تاقیت کر دی گئی بولو کیا یہ چیز ہمیں ہارے اندر ہے اگر نہیں ہے تو اس کا مطلب ہم نے اسلام کو کتنا پڑھا ہم نے اسلام کو کتنا سمجھا ہم نے اسلام پہ کتنا عمل کیا ہم برائی جو ہی میں رہیں گے ہمیں اللہ کو مو نہیں دکھانا ہے قدرت کی عدالت میں ہمیں کھڑے نہیں ہونا ہے حیرت ہے اتنے سارے پاپ کر کے بھی ہمیں قدرت کی عدالت میں کھڑے رہنے کا خیال نہیں آتا میرے بھائیو اللہ اکبر سلطان العرفین حضرت باعزید بستامی رحمت اللہ تعالی آپ کو پیشاپ کے ذریعے سے خون بہتا تھا پیشاپ کے رستے سے خون نکلتا تھا خون مریدوں نے کہا حضرت اچھے طبیب سے علاج کرا لو یہ پیشاپ کے رستے سے خون کیوں نکلتا ہے باعزید بستامی کہتے ہیں مجھے دنیا کا کوئی طبیب جیوہ دوا سے شفا نہیں پہنچا سکتا کہ کیوں حضرت باعزید بستامی کہتے ہیں مجھے یہ پیشاپ کے رستے سے خون نہیں نکلتا بچپن میں مجھ سے گناہ ہو گیا تھا بچپن میں مجھ سے گناہ ہو گیا تھا جب یاد آتا ہے کہ قیامت میں اللہ پوچھے گا تو جواب کیا دوں گا بس اسی خوف کی وجہ سے میرا جگر پگل پگل کر پیشاپ کے رستے سے دہتا ہے جس کو تم خون نکلنا دیکھتے ہو وہ خون نہیں نکلتا ہے بیماری نہیں ہے بلکہ اللہ کے خوف کی وجہ سے میرا جگر پگل پگل کر کے بہتا ہے آپ اندازہ کریں جنہوں نے کوئی گناہ نہیں کیا بلکہ وہ خود اپنے اپنی فکر میں جس کو گناہ تصور کر رہے ہیں اس کے جواب دینے کا یہ خیال ہے اور ہمیں کوئی خیال نہیں بیرالباد دور نہ نکلے وہ بات میں پوری کر دوں انہوں نے کہا فاروق عظم سے امیر المومنین اب میں کہیں کہ کوئی لیڈر نہیں بنوں گا میں کہیں کہا گورنر نہیں بنوں گا میں تو گمنامی میں اپنے گوشہ آفیت میں زندگی گزارنا چاہتا ہوں آپ مجھے انتحان میں نہ ڈالیں چلے گئے چلے گئے سیدنا فاروق عظم رضی اللہ تعالی نے ایک آدمی کو اس لئے کہ وہ عمر تھے وہاں اتنی جلدی سے کوئی تقویے کی سند لے بھی نہیں سکتا وہ تو فاروق عظم تھے ایک آدمی کو پیچھے لگا دیا کہ یہ سو دینار لے کر کے جا سکھے سونے کے سکھے سو دینار اور جاں کے ذرا دیکھ تو صحیح معنی میں جب تقویے کی بات واقعی دیکھنا تو پھر ان کو تحفے میں دے دینا واقعی تقویے ہوگا اس لئے کہ جو تقویے کی بات کرتا ہے واقعی متقی بھی ہے حالانکہ حضور کے سارے صحابہ متقی ہیں لیکن دیکھیں تو صحیح اس لئے کہ تقویے کی بات کرنا بہت آسان ہے اور متقی بننا بہت مشکل بہت آسان نہیں ہے کسی نے کہا ہے یہ شہادت کہے الفت میں قدم رکھنا ہے لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمہ ہونا یہ شہادت کہے الفت میں قدم رکھنا ہے لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمہ ہونا بہت آسان ہے کافر کا مسلمہ ہونا بہت مشکل ہے مسلمہ کا مسلمہ ہونا مسلمان کا مسلمان بننا بہت مشکل مسلمہ کا مسلمہ بننے کی کنڈیشن یہ ہے اس کا ایمان نہیں جس کے پاس امانت نہیں مسلمان کا مسلمان بننا یہ ہے اس کا ایمان نہیں جب تک جو اپنے لیے پسند کرتا وہی اپنے مومن بھائی کے لیے پسند نہ کرتا اپنا کچھرہ لاکر کے دوسرے کے انگر میں ڈالنے والا نوزور کہتے ہیں مومنیں کامل نہیں ہیں خود پیٹ بھر کے کھا کر پڑوسی کی خبر نہ لینے والا پڑوسی بھوکا سوتا رہے حضور کہتے ہیں کامل مومن نہیں ہے وہ اپنے زوم میں داڑیاں خوبصورت کرتا رہے خوبصورت ٹوپیاں پہنتا رہے مسجدوں کے چکر لگاتا رہے اگر وہاں پڑوسی کی بھوکا خیال نہیں ہے حضور کہتے ہیں وہ کامل جو پیٹ بھر کے سوئے پڑوسی بھوکا سوئے آج تم سمجھتے ہیں نا کہ ہمارا پیٹ بھر ہے تو سب کا پیٹ بھر ہے اپنے بیٹے کی بارات میں جتنے پٹھا کے تم پھوڑتے ہو اس میں کسی ایک گریب کے اسکول کی فیز بھری جا سکتی کبھی نہیں سو چاہیے کبھی نہیں سو شادی اور ولیمے کے موقع پہ آپ کی بیٹیاں بہنیں اور بیبیاں جتنے کا پوڈر اور لالی استعمال کرتی ہے وہ اگر کسی بیوہ کی جھولی میں چلا جائے تو بیوہ اپنی کسی بیٹی کو ایک ڈپٹا اس پر ڈال سکتی ہے سر پر ویسے بھی ہمارے مذہب میں لالی اور پوڈر کا تصور کیا ہے چہرے پہ پوڈر لگایا تو آدھے گھنٹے سے زیادہ اس کا اثر نہیں ہوگا اور لالی میں بعض محققین کے نزدیک سور کی چربی ملی ہوتی ہے ہماری بہنوں پر بھی مجھے تاجب ہے سور دیکھیں گی تو موں کو ڈپٹا لگائے گی اور موں تیڑا کرے گی جیسے کہ کسی نے کڑواہاں چھبا دی اس کے موں میں اور سور کی چربی لگا کر کے ولیمے کا کھانا کھانے جا رہی ہے تو یہ سور کی چربی جو تیرے موں کے لکمے کے ساتھ اور پانی کے ساتھ تیرے موں میں جا رہی ہے تو تو سور کی چربی کھا رہی ہے شرم نہیں ہے اس کا احساس نہیں ہے نہ مرد منہ کرے نہ بھائی منہ کرے نہ بیٹا منہ کرے کون روکنے والا ہے کون ٹوکنے والا ہے اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا مومن کی شان یہ ہے وہ برائی کو دیکھے تو پہلی کنڈیشن پہلی شان مومن کی یہ ہے کہ وہ طاقت سے روک سکتا ہو تو طاقت سے روکے طاقت سے نہیں روک سکتا ہو زبان سے روکے زبان سے نہیں روک سکتا ہو اتنے بھی قابل نہیں ہے تو کہا کہ وہ دل میں برا جانے اور دل میں برا جاننا یہ کمزور ایمان کی علامت ہے یعنی گناہ کو دیکھ کر دل میں برا جاننا یہ کمزور ایمان کی علامت ہے اور جو دل میں برا بھی نہیں جانتے وہ اپنی ایمان کی خیر ہی منائے مومن کی شان سے یہ برائی کو دیکھے تو چیف پڑے عزت اور زلد کی کوئی فکر نہیں کرے اٹھ کے کھڑا ہو جائے برائی ہو کیوں رہی ہے اچھے سے برائی کو دور کرے طاقت سے دور کرے لیکن یہ کہاں رہ گیا میں اپنی بہنوں کو بھی پیغام دیتا ہوں ماں اور بہنوں کو یہ جو بعض لوگوں نے کہہ دیا اور بات سمجھ میں بھی آتی ہے محققین نے جو کہاں نا میں نے اس کی پوری تحقیق پڑھی جس محققین نے لکھا ویسے میں جلدی سے ان باتوں پہ یقین نہیں کرتا لیکن کچھ تحقیق بھی ہوتی ویسے پہ اگر کوئی ڈال دینا کہ وہ بسکٹ میں فلا چیز ملی ہے تو ہم نہیں مانتے اس لئے کہ کسی چیز کی کہ حرام ہونے کے لئے دلیل قطعی کی ضرورت ہے اخباری خبروں سے کوئی چیز تھوڑی حرام ہوتی ہے لیکن اس محقق کی نے یہ لکھا کہ دوسرے کیونکہ انسان کی جو حرارت ہے وہ سدتیس درجہ سنٹیگریٹ ہے نا انسان کے جسم کی حرارت جو ہے تو اگر بکری یا گائے یا مرگی وغیرہ کی جو چربی اگر مرگی گئی تو چربی کدھنی ہوگی لیکن اگر یہ چربی اس میں ڈالی جائے اور وہ سرکی ہوت پہ لگائی جائے تو وہ گرمی کی وجہ سے پگل پگل کر ٹپکے گی وہ جو حلال جانوہ اس کی چربی نرم ہوتی سوری کی چربی سخت ہوتی ہے کہ لگنے کے بعد وہ پگلتی نہیں یعنی ٹپکتی نہیں اسی لئے بعض محققین نے کہا ہے میں بعض کی بات کر رہا ہوں قید لگا رہا ہوں جن کو میں نے پڑھا ہے تو کم سے کم بہنوں کو اس سے بچنا تو چاہیے چلیں اگر ممکن ہے یہ تحقیق آپ کے نزدیک ڈاؤٹ فول ہو تو مشکوک تو ہے نا حرام نہ صحیح مشکوک تھے اس سے بچو اور اگر وہ واقعی سور کی چربی اس میں ملی ہے تو آپ کے پیٹ میں جائے گی تو وہی بچے کے شکم میں آئے گی نا وہ تو آپ کا بچہ پھر اللہ والا کیسے ہوگا نیک کیسے ہوگا پریزگار کیسے ہوگا بچے صرف تقریر سن کے تھوڑی نیک بنتے ہیں اس میں کچھ ماباپ کا بھی رول ہوتا ہے ماباپ کا بھی انداز ہوتا ہے تو بات سمیٹتے ہوئے ارس کروں کہ فاروق عظم نے کہا سو دینار لے کر جا سونے کے سکے اور دیکھنا کہ پریزگاری ہے تو دے دینا یہ شخص گیا امیر المومنین فاروق عظم کا نمائندہ تین دن تک ان کے پیچھے لگا اور تین رات تک وہ کہتا ہے کہ میں نے اس صحابی کو دیکھا کہ وہ دن کو روزہ رکھتے تھے اور رات بر نفل پڑتے تھے اور افطار اس شان سے کرتے تھے کہ جو کی روٹی میں زہتون کا تیل لگا کر ایک روٹی بس وہی کل ان کی گزہ تھی جب تین دن تک مسلسل میں نے ان کو دیکھا اور رات اس شان سے گزرتی تھی کہ جب رات کا آخری پہر آتا تو وہ اپنی اللہ کی بارگاہ میں آنسووں کی سوگات پیش کر کے کہتے تھے اللہ میری مغفرت فرما میری بخشش فرما اور قیامت کے دن میں تجھے کیا مو دکھاؤں مولا میں تو تیرا مجرم ہوں حالانکہ وہ اللہ والے تھے اس شام سے ان کی رات گزرتی اور ٹپ ٹپ ان کے آنسو زمین پہ گرتے ہوئے سنائی دیتے یہ ان کی کیفیت تھی یہ ان کی حالت تھی تو اس شخص نے تین دن گزرنے کے بعد سو سونے کے سکھے دینار ان کے ہاتھ میں دیئے کہ یہ امیر المومنین نے آپ کو تحفے میں دیا ہے یہ امیر المومنین نے آپ کو تحفے میں دیا ہے انہوں نے کیا کیا پتہ ہے صرف پانچ سکھے اپنے پاس رکھے اور پنچنوں سکھے سب مدینہ کے گریبوں میں تقسیم کر دیئے اور کہتے ہیں اس نمائندے سے اب میرے پاس مت آنا اللہ کے لئے اور کہتے ہیں مجھے آزمایا گیا پیسے دے کر مجھے پیسے دے کر آزمایا گیا حالانکہ میں رسول اللہ کا صحابی ہوں حالانکہ میں رسول اللہ کا صحابی ہوں اور مجھے پیسے دے کر آزمایا گیا یہ کہتے ہیں اور پھر دعا کرتے ہیں اے اللہ کاش میری تمنا یہ ہے کہ اب امیر المومنین سے کبھی میری ملاقات نہ میرا ان کا کبھی سامنا نہ اس ڈر سے کہ مجھے پھر کہیں کا گورنہ نہ بنا دی میرا ان کا سامنا نہ ہو لیکن ایک مقام پر امیر المومنین سے سامنا ہو ہی گیا ایک مقام پر سامنا ہو ہی گیا فاروق اعظم نے پوچھا بھائی وہ سو سکھے مل گئے سونے کے دینار مل گئے کہاں مل گئے کہاں کیا آپ نے سبحان اللہ جواب سنیں جواب سنیں کہاں کہ وہ سو دینار میں نے دیا کہاں خرچ کیا 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 اس کا یہاں تو تھوڑی سی دولت ملی عیاشیوں کی عدیب گناہ کی عدیب بڑی باتیں تکبر کی باتیں گھمن کی باتیں حال یہ تھا حال یہ تھا کہ اوجڑی کھا کر دن گزارتا تھا کیا چوبیس لمکہ کھاتا ہو گیا تو کہتا ہے اپنے کو بڑے کا نہیں چلتا یہ حالت ہے یہ حالت ہے یہ لوگوں کی قیفت اللہ کو بڑی باتیں پسند نہیں ہیں اللہ کو بڑی باتیں پسند نہیں ہیں ہم کچڑی نہیں کھاتے یہ نہیں کھاتے ارے پاس سال پہلے تو پتا تھا کہ تیری تیری گزہ کیا ہے اللہ کو کبھی مت بھولو اپنے پچھلے دن کبھی مت بھولو اللہ کو بھول کے کبھی بات مت کرو اس لیے کہ اللہ رب العزت نے جو ستری چیزیں حلال چیزیں بنائی ہے اس سے کبھی نفرت کا اظہار نہ کرو اگر کسی بیماری کی وجہ سے کسی گزہ سے بچنا پڑے تو بہت احتیاط کے ساتھ کہہ دیا کرو مجھے یہ نہیں بلکہ یہ کھلا دیا جائے لیکن تکبر کی بات کبھی مت کرو گمان کی بات کبھی مت کرو اللہ نے تکبر کو اپنے لیے خاص کر رکھا ہے اللہ فرماتا ہے کہ جو تکبر کرتا ہے تکبر میری چادر ہے تکبر میری چادر ہے بڑائی میرا طیبن ہے جو اس کو چھیلنے کی کوشش کرتا ہے میں اس کے دانت توڑ دیتا ہوں یعنی اس کو تباہ کر دیتا ہوں اس لیے حالت یہ بھائی لوگ کھڑے ایک نہیں کرتے تھے چوکھڑ پہ تھوڑے سی پیسے کیا گئے کہا میں زمین پہ نہیں بیٹھ سکتا سیئے صاحب یہ حالت ہے مولا کائنات کہتے ہیں زمین پہ بیٹھا کرو اس لیے کہ جو اوپر بیٹھتا ہے اس کے گرنے کا خوف ہوتا ہے جو زمین پہ بیٹھتا ہے اس کو کبھی گرایا نہیں جا سکتا اللہ کے رسول علیہ السلام کو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم آپ کے لئے کوئی اونچی مسند بنا دیں تاکہ آنے والے آپ کو پہچان لیا کریں حضور نے کہا اس کی ضرورت نہیں ہے میں بندہ ہوں اور بندوں جیسی زندگی گزارنا مجھے پسند ہے حضور علیہ السلام کی شان یہ تھی تو بارحال سیدنا فاروق عاظم نے کہا وہ سو سکے دیئے تھے کیا 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 سچے سچے لوگ تھے کہتے ہیں پانچ اپنے پاس رکھا اور پنچنو بطور امانت اللہ کے پاس رکھ دیا پنچنو بطور امانت اللہ کے پاس رکھ دیا ہے اب قیامت کے دن اس سے واپس لوں گا قربان اب پتا چلا کہ جو اپنی ذات پر خرج کرتے ہیں وہ اپنے پاس رکھتے ہیں جو اللہ کی راہ میں دیتے ہیں بطور امانت اس کے پاس جمع کر آ دیتے ہیں اب یہ اپنے اوپر ہے کتنا وہاں جمع کراتے ہو تو وہاں جتنا زیادہ جمع کراؤگے انشاءاللہ قیامت میں اتنا زیادہ ہمیں لوٹایا جائے گا اور جتنا اپنے اوپے خرج کروگے اتنا زیادہ نقصان ہوگا اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ میرا اللہ سب سے پہلے مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق اتا فرمائے قرآن میں میرا اللہ فرماتا ہے جو اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے سے درتا ہے یعنی قدرت کے یہاں حساب دینے سے جو درتا ہے اللہ اس کو دو دو جنتیں اتا فرمائے گا